آنم اس وقت ہمارے جتنے بھی ایتلیٹس ہیں جتنے بھی سپورٹ پرسن ہیں وہ ہمیں خوشخبریوں پر خوشخبریاں دے رہے ہیں ماشاءاللہ آگست کا مہینہ جو ہے وہ خوشخبریوں کا مہینہ چل رہا ہے بلکل حالیہ دنوں میں ہم نے آپ کو ایک خبر دی تھی کہ پاکستان کی مہنور علی انہوں نے سنگاپور جنئر آپن سکار چیمپنشپ جیت لی ہے اور وہ دنیا بھر میں پاکستان کیلئے بائی سے فخر بن چکی ہیں اور ساتھ ہی ہم نے ان سے آپ کے ملاقات بھی کروائی تھی اب نیوز جے ہے کہ مہنور علی سنگاپور جنئر آپن سکار چیمپنشپ جیت جانے کے بعد ایشیا میں نمبر ون کے ٹائٹل کی دوڑ میں بھی شامل ہو چکی ہے اور ان کی اس تمام کامیابی پر ہم انہیں مبارک بات پیش کرتے ہیں بلکل جی ایسا ہی ہے اور آپ کے ملاقات بھی ان سے کرواتے ہیں مانور ہمارے ساتھ موجود ہیں سکواش چیمپین اسلام علیکم مانور بہت 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 مبارک ہو آپ کو چیمپینشپ جیتنے پر سب سے پہلے تو اور اس کے بعد یہ بتائیے گا کہ آپ ایشیا کی جس دوڑ کے اندر نکل چکی ہیں ایشیا چیمپین بننے کی تو یہ سفر کتنا طویل ہے اور کب تک تمام ہوگا بہت مشکل ہے اور کیونکہ میں نے ایونٹ جیتا پینائنگ ملیشن جنر اوپن اور سنگاپور میں نائن سیٹی جنر اوپن ان کی وجہ سے میرے بہت اچھے پوائنٹس لگے اور ایشیا جنر اوپن نے اچھی پپومنس دی اس کی وجہ سے میں ایشیا نمبر اون بنی جو کہ بہت بڑی بات ہے اور اس سے پہلے بھی میں انڈر الیون کٹیگری میں ایشیا نمبر اون بنن چکی ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست بہترین پاکستان کا سر آپ نے فقر سے بلند کر دیا ہے ساری عوام جو ہے وہ اس وقت بڑے جوشو خروش میں عرشد ندیم صاحب کے وجہ سے وہ تھی تھی اب آپ کی بھی جو ہے وہ چیمپینشپ یہاں پر آ چکی ہے تو اور زیادہ جو ہے وہ مزہ دوبالا ہو چکا ہے اب مجھے بتائیے کہ ورلڈ رینکنگ کے لیے جو ہے وہ آپ کس ایج کے اوپر جو ہے وہ کالیفائی کر سکتے ہیں اور کیا آپ کا ویجن ہے ورلڈ رینکنگ کے لیے کہ وہ ہم لوگ آپ اگر ورلڈ جنئر کی پاس کریں تو وہ ہم لوگ 13 ایج سے مدد کھیل سکتے ہیں اگر اپنی پاکستان کی طرح سے اپنی ملک کی طرح سے جائیں پریزینٹ کریں اور انشاءاللہ میرا میرا تارگیٹ جو ہے ورلڈ جنئر ہی ہوگا مجھے بہت تیاری کریں میں انشاءاللہ میں اچھی بام سکتے ہیں اگلے ساروں کا اس ساروں کو ہونے پایا اور انشاءاللہ میں اپنا بیش ہوگی اور ورلڈ جنئر میں اپنا بیش ہوگی اچھا مہنور آپ اسے کے نمبر ون دوڑ میں شامل ہو چکی ہیں ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ اپنا مستقبل کیا دیکھتی ہیں آگے کیا سوچتے ہیں میں بہت مہنس کر رہی ہوں ہر ایک ایوینٹ کیلئے میں چاہتی ہوں کہ میں اپنا نام جو ہے ورلڈ ٹاپ ٹین میں ریپ ہوں جو کہ پہلے کبھی نہیں ہوا کسی پاکستانی لڑکی نے تو اتنا پرپورمس نہیں دیا ٹاپ ٹین میں پڑھ کے یا پھر جنئر میں بھی تو میں چاہتی ہوں کہ وہ پہلے لڑکی پروں میں جو ورلڈ چیمپئن بنے اور ورلڈ نمبر بڑھ بلکل زبردست کیونکہ دیکھیں جس گیم کا حصہ ہے اس گیم کے ٹائٹلز تو پاکستان کے پاس عرصہ دراز تک کہنا تو مناسب نہیں رہے گا نسلہ نسل جو ہے وہ رہے ہیں یہ زیادہ صحیح رہے گا جنریشن ٹو جنریشن جو ہے وہ یہ ٹائٹل سکوش کے پاکستان میں چلے جانگیر خان جانگشیر خان پھر سارے کے سارے جو ہے وہ ایک کیری کرتے رہے ہیں ایک ایمیج کو اور اب آپ واحد خاتون بنے جا سکتی ہیں جو کہ اس چیمپئنشپ میں حصہ لے رہی ہیں تو ہماری طرف سے تو نحق تمنا آپ کے ساتھ ہیں ہی ساتھ ساتھ یہ بتائیے تیاری ورلڈ نیول کے لیے کیسی چل رہی ہے ٹاپ تھری کون کنٹنسٹنٹ ہے آپ کے مقابلے میں اچھے اچھے پلئیرز ہیں میں تو ہوں لیکن ابھی جو ہے تو میں دنیا کھیل رہی ہوں تو اس کے لیے دنیا پر فکر کرنا پڑے گا جو آگے ایوینٹس آرے میں اس کے لیے بہت مہت کر رہی ہوں جب کنے والے سپتمبر میں یورپ شاید کوئی سیریز یا سرکیٹ ہے تو وہ دین ٹوریمنٹ میں کھیل رہی ہوں اور میں بھی انشاءاللہ اچھا پھول کر رہی ہوں کہ سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ اچھا مانو یہ بتائے گا کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی سٹیڈیز کو کیسے منیج کرتی ہیں آپ کی جو روٹین ہے وہ کس طرح سے آپ دیکھتی ہیں کس طرح سے اس کو منیج کرتی ہیں چیزوں کو بہت مشکل ہے اور ایک تو گھر بھی بہت ہے تو مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ہم لوگ صبح میں کھیلتے ہیں اور پھر بیچ میں جب ریشت ہوتا ہے اس طرح ہم لوگ سٹیڈی کرتے ہیں کیونکہ صبح میں پریکٹس ہوتی تو سکول جانا مشکل ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے ہم لوگ گھر میں ہی پڑتے ہیں جو کہ میری ہی ہلتھ کرتی ہیں تو بہت مشکل ہو جاتا ہے میلیج کرنا تیکنز کرنا پڑتے ہیں تو مانور سکول کے جانب سے آپ کو سپورٹ ملتی ہے اس کے لیے میں سکول کے جانب سے کہہ نہیں سکتی کہ میں ہوم سکولنگ کر دی ہوں بس کورس آتا ہے جتنا لکھو تا کمپیٹ کرلے تو ہوم سکولنگ آپ کے لیے ایزی ٹاسک ہے یا پھر مشکل مشکل ہے بہت کیونکہ ہماری سکول میں ہر سبجیکٹ کے لیے ایک تیچر ہوتا ہے تو مشکل ہو جاتا ہے سارے سبجیکٹ سکت کور کرنا لیکن چونکہ میں پہلے بھی اپنی کلاس میں اچھی پوزیشن لے دی آئی ہوں تو میرے لیے اتنا مشکل ہی ہو زبرداز بھائی مانور بے شک آپ کو تھوڑے عرصے کے لیے آپ نے پریکٹس روکنی بھی پڑے لیکن آپ پڑھائی کو جو ہے وہ بلکل مد روکنے دیجئے گا کیونکہ پڑھائی جو ہے وہ بہت ضروری ہے تو جب جب آپ کو بریک ملتا ہے جب جب آپ کو گیپ ملتا ہے ضرور پڑھئے گا تینکیو سو مچ آپ ہمارے ساتھ تھیں اور پاکستان کا نام پاکستان کا سر جو ہے وہ فقر سے بلند کرنے کے لیے تینکیو سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے